ایک بہت چھوٹے بچے کا نام علی تھا علی ایک خوبصورت توتے کو پالتا تھا جس کا نام پیٹر تھا علی اور پیٹر کے درمیان بہت گہرا رشتہ تھا وہ دوستی کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے مشترکہ لمحات بتایا کرتے تھے ایک دن علی کو ایک چڑیا ملی جس کے پر بہت خوبصورت رنگوں سے سجے ہوئے تھے علی نے اسے برداشت کیا اور اپنے گھر لے آیا وہ چڑیا بہت خوش تھی اور علی کی دوستی کو پسند کرتی تھی ایک دن علی نے ایک جادو چراغ پائی جو بہت قدرتی تھا وہ چراغ اس کی خواہشات کو پورا کر سکتا تھا علی نے اس چراغ کو پیٹر کو دکھایا اور بتایا کہ وہ اسے کیسے استعمال کرتا ہے پیٹر نے ایک خواہش کی کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی پاسکتا علی نے جادو چراغ کو پھیرا اور ایک بہت بڑی اور خوبصورت کشتی درست ہو گئی علی اور پیٹر نے کشتی پر سفر کیا اور بہت سارے مقامات دیکھے وہ دونوں بہت خوش تھے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو پورا کیا لیکن ایک دن علی کو یہ یاد آیا کہ وہ اب اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہے اس لیے وہ جادو چراغ کو پھیرا اور ایک چڑیا کو بولا کہ وہ اسے اپنے گھر لے جائے چڑیا نے علی کو دھوکہ دیا اور جادو چراغ کو چراغ لیا علی بہت افسوس میں رہ گیا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا علی نے سب کچھ کھو دیا تھا لیکن اب وہ سمجھ چکا تھا کہ دوستوں کی اہمیت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی